ادارہ تعلیم و آگاہی آکسپورڈ یونیورسٹی پریس اور اوپن فانڈیشن سوسائیٹی پاکستان کی زہریں تمام روان برس 24-25 مئی کو بچوں کی چھٹے عدبی میلے کا انعقاد پاک چین دوستی مرکز اسلام آباد میں کیا گیا ملک بھر سے بہت سے بچوں اور اساتسہ نے اس چلڑرن لٹریسی فیسٹیفل میں شرکت کی بچوں کا عدمی میلہ منعقد کرنے کا ولین مقصد آنے والی نسلوں میں متعلق کا شوق اور حصول علم کو فروغ دینا تھا ہم نے سوچا کہ یہ جو پورا کلچر ہے صرف نساب کتاب اور امتحان کا اس کو بدلنا چاہیے اور بچوں کو ایک تخلیقی دنیا کی طرف اور ایک امیجنیشن کی طرف لے کر جانا چاہیے اور کسی طرح کتاب دوست بنانا چاہیے اور کتاب دوست بھی ایک گزے پٹے طریقے سے نہیں مگر ملٹی سنسری ایکسپیرینسز کے تحت یہ چودہ سٹرینڈز پہ یہ فیسٹیول جو ہے مشتمل ہے یعنی کہ بیعق وقت چودہ جگہ مختلف جگہ مختلف ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ریڈ الاؤڈ سے لے کر بک فیر سے لے کر تھیارٹر میوزک اور آرٹ اور بچے خود کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں سارا وقت عدمی میلے میں بچوں کے لیے مختلف برک شاپس اور پروگرامز کا انعقاب بھی کیا گیا جن میں بچوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور ٹیلنٹ کا بھرپور مظاہرہ کیا بچوں کے جشن عدب کے منتظمین نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس میلے کے ذریعے محول میں پائی جانے والی تنگ نظری کو ختم کرنے بچوں میں فراق دلی اپنے ہیروز سے آگاہی اور ملک سے محبت اجاگر کرنے میں مدد ملے گی عدبی میلے میں چار سے سترہ سال تک کی عمر کے بچوں کو مختلف سرگرمیوں کی بنیاد پر دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا جبکہ منعقد ہونے والی مختلف سرگرمیوں میں داستان گوئی، تخلیقی عدب، نظم نگاری، مزاہیہ عدب، ہینڈی کرافٹ، تیٹر اور کتابوں کی سٹالز شامل کیے گئے گیمز کے حوالے سے جتنی بھی انہیسمنٹ اور اپنی ریسرچ کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے اور جو انٹرڈکشن انہوں نے کروایا ہے یہاں پر اپنا سٹالز کا جس طرح سے وہ لوگ جا رہے تھے اور ان کو وہ انٹیک لے رہے تھے ان کو انٹرڈکشن کروا رہے تھے انڈرویڈ گیمز کے حوالے سے اس میں میں نے دیکھا کہ اس میں بچوں کی اگر کوئی سماعت کے حوالے سے کمزور ہے اس کا آئی کی لیول کم ہے تو اس کے لیے سپیشلی انہوں نے گیمز بنائی ہوئی ہیں انڈرویڈ گیم چلڈرنز لٹریسی فیسٹیول کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انتظامیہ کی طرف سے بلا تفریق پاکستان پھر سے تعلیم اینداروں کی بچوں کو مدعو کیا گیا تھا دو روزہ عدبی میلے میں قریباً دس ہزار سے زائد لوگوں نے یومیا شرکت کی جن میں مقامی افراد کے علاوہ سن، بلوچستان، خیبر پختونخواہ، آزاد جمع و کشمیر سے آئے ہوئے شرکہ بھی شامل تھے مزید براں افغانستان سے بھی ڈیلیگیشنز نے شرکت کی چلڈرنز لٹریسی فیسٹیول کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اس میں انتظامیہ کی طرف سے ایکٹیف سٹیزنشپ پروگرام کے تحت ڈیر سو سے زائد والنٹیرز کی تربیت بھی کی گئی تاکہ مستقبل میں وہ ایسے تعلیمی و عدبی میلوں کا انعقاد کر کے قوم کی خدمت کرسکیں کسی بھی قوم کی ترقی اور مستقبل کا انحصار بچوں کی بہتر تربیت اور اپنے معاشرتی اقدار سے آگاہی میں مزمر ہے میلے کے منتظمین کے مطابق پاک چائنا سینٹر پاک چین دوستی کا اکاس ہے چلڈرنس لٹریسی فیسٹیبل جیسے قومی جذبے کے تحت منعقد کیے گئے پروگرام کے لیے حکومت کی طرف سے دو روز کا کرایا ڈیر ملین روپے وصول کرنا نامناسب عمل ہے موسیقی